بھارتی سپریم کورٹ کا کشمیروں کے خلاف فیصلہ مدی سرکار کے اقدامات کی توسیق کر دی مقبوسہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کا 2019 کا فیصلہ برقرار کشمیری راہنماؤں کی درخواستیں مسترد کر دی مقبوسہ کشمیر سے لگداخ کو علیہ دا کرنے کا فیصلہ بھی برقرار الیکشن کمیشن کو 30 ستمبر 2024 تک جمعو کشمیر اسمبلی کے انتخابات کرانے کا حق بھارتی عدالت نے مقبوسہ کشمیر کے خصوصی آرٹیکل 370 کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا چیف جسٹس نے کہا مقبوسہ کشمیر بھارت کا ٹو ٹنگ ہے بھارت میں زم ہونے کے بعد جمعو کشمیر کی کوئی انفرادی خود مختاری نہیں آرٹیکل 370 ریاست میں جنگ کی وجہ سے عرضی اور بوری انتظام تھا صدر آرٹیکل 370 کی منسوخی کا اعلان کر سکتا ہے بھارتی سپریم کورٹ کے پانچ اکنی بنچ نے 20 سے زیادہ درخواستوں پر 5 ستمبر کو فیصلہ محفوظ کیا تھا بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ مقبوسہ کشمیر میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی کشمیری راہنماؤں کو نظر بند کر دیا گیا عمر عبداللہ گھر میں بند محبوبہ مفتی کے گھر کے دروازوں کو سیل کر دیا گیا سری نگر اور دوسرے علاقوں میں اضافی فورسس تائینات جگہ جگہ ناکے لگوں کی جامعے تلاشی کامل جاری اتر مقبوسہ کشمیر میں ریاستی جبر چھپانے کے لیے اچھے حد گرنوں پر اتر آئی کشمیر کے مختلف اضلاع میں سائبر کرائم کیک کا نفاظ بھارتی پولیس کا کہنا ہے بھارت مقالب مواد شیئر کرنے والا دہشت گرد قرار پائے گا بھارتی حکومت کے خلاف ٹویٹ کرنا یا شیئر کرنا جرم ہوگا بھارتی پولیس نے مدی سرکار کے خلاف مہم چلانے والوں سے سختی سے نمٹنے کی ویڈیو پیغام جاری کر دیا آرمی چیف جنرل آسیم اونیر کی کامیاب ملٹری سفارتکاری کا ایک سال مکمل پاکستان زمیت فتے میں بھی ہم کے قیام کو اولین ترجی دی ملک کو معاشی مسائل سے نکالنے میں غیر معمولی گردار ادا کیا سپا سالار کے دورہ سعودی عرب میں سرمایہ کاری سے متعلق اہم کامیابیاں ملی فتے کے تمام ممالک سے دفاعی اور فوجی تعلقات کو مستحکم کیا آرمی چیف کا دورہ امریکہ بھی جیو سٹرٹیجک کے حوالے سے غیر معمولی آہمیت کا حامل امریکی عسکری قیادت اور دیگر حکومتی عراقین سے ملاقاتیں کریں گے قیب بقتنخواہ کسٹم حکام کے سمگلنگ ٹرک پکڑنے سے متعلق کے سپریم کورٹ کی کسٹم وکیل کی سلزنش چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے ریمارکس دیئے کسٹم حکام پہلے خود پیسے لے کر گاڑیاں سمگلنگ کراتے ہیں اور بعد میں خود ہی پکڑوا دیتے ہیں کیوں نہ ان کے خلاف انکواری کی جائے ٹرک 1996 میں منفیکچر ہوا اور دوزہ سولہ میں پکڑا کیا بائیس سال تک کہاں چلتا رہا یہ ٹرک کوئی مارچس کی ڈب بھی نہیں کس راستے سے آیا کسٹم حکام کو پتا ہی نہیں پیشاور میں جا کر دیکھیں کیسے گاڑیاں سمگل ہوتی ہیں سپریم کورٹ نے کسٹم کی اپیل خارج کر دی سابق چیئرمن پی ٹی آئی کی تین مقدمات میں زمانت منظور شام امود قریشی کو بھی دو مقدمات میں زمانت مل گئی انصداد دہشتگردی عدالت اسلامباد نے دہشتگردی دفاعات کے تحت احتجاج اور توڑ پورڈ کیس میں زمانت منظور دیتا تیس تیس ہزار روپے کے زمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم فیصلہ سنا دیا پروسیکیوٹر نے کہا ایک سٹا آرڈنری ریلیف ہے زمانت مسترد کی جائے جج نے پوچھا وہ موقع پر موجود نہیں ہے دیگر شریک ملزمان کی زمانتیں منظور ہو چکی زمانت کی پانچوں درخواستیں منظور کی جاتی ہیں سابق چیمن پی ٹی آئی کی توہینہ الیکشن کمیشن اور جیل ٹرائل کے خلاف کیس لاہور ہائی کورٹ نے درخواست کل بینچ کو بھیجوا دی جیل ٹرائل کے نوٹفیکیشن سے متعلق تمام ریکارڈ بھی ساتھ لگانے کی ہدایت جسٹس آلیہ نیلم نے ریماس دیئے اسی نوعیت کی درخواست پل بینچ کے روبرو ہے اب تک کتنے کیسز میں جیل ٹرائل کا نوٹفیکیشن ہو چکا ہے ہم ایک کیس میں آرڈر کر دیں تو باقیوں پر کیا اثر ہوگا آپ تمام ریکارڈ پرہم کریں متفرق درخواست کے ذریعے تمام دستویزات لفت کر دیں دیکھ لیں گے کب مقرر ہوگی گسم لگ نون کو عام انتخابات میں اچھے اور تگڑے امید باروں کی تلاش مارڈل ٹاؤن پارٹی سے کریٹ میں پارلیوانی بورڈ کا ساتھویں اجلاس نواز شریف اور شہباز شریف صدارت کر رہے ہیں آج ملتان ڈیویشن کے چاروں اسلاق خانیوال ملتان ویہاڈی اور لودھرا کے امید باروں کے انٹرویو کیے جائیں گے انتخابی فیرستوں کی درستی تک انتخابی شیڈیول جاری کرنے سے روکنے کی درخواست پر سمات الیکشن کمیشن میں دی گئی درخواست کا ریکارڈ ایسا آباد ہائی کورٹ میں پیش ٹیف جسٹس آمیر فاروق نے کہا آپ الیکشن کمیشن میں دار کردہ درخواست کا ریکارڈ جمع کرا دیں ہم جائزہ لے کر آرڈر کر دیں گے عدالت میں گزشتہ سمات پر درخواست گزار کو الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کی حدایت کی پاکستان بیپلز پارٹی کا وفت آج چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ سے ملاقات کرے گا وفت میں سینیٹر تاج حیدر سعید گانی ناصر حسین شاہ کمر زمن قائرہ حسن مرتضی اور دیگر شامل ہوں گے بیپلز پارٹی کے راہنما الیکشن کمیشن کو اپنے تحفظات سے آگاہ کریں لاہور میں سموک کا روگ باغو کا شہر دنیا میں فضائی علودگی میں آج پھر سرے فہرے سیر کالٹی انڈیکس دین سے سولہ ریکارڈ کیا گیا کراچی کی فضا بھی نکھرنے لگی علودگی میں چوہدہ نمبر پر چلا گیا سموک کے باعث سانس اور گلے کی بیماریاں بڑھ گئی سبی ماہرین کا ماسک استعمال کا مشورہ پشاور راولپنڈی ملتان فیصل آباد گجرہ والا شیخ اپورا میں بھی سموک کا راج کراچی کے خلاف کیس کی سماعت آج ہوگی کراچی بے امکیم رابطہ کمیٹری جلاس میں اہم پیس گئے کراچی سبیل سن میں تمام اتحادی جماعتوں کے ساتھ الیکشن اتحاد کا فیصلہ الیکشن سے پہلے دیگر جماعتوں سے سیٹ ایڈجسمنٹ پر رواد ہوگی ذرا امکیم کے مطابق انتخابات سے قبل شہر کے تمام ازدام میں الیکشن دفعاتیں کھولے جائیں گے اکیس جنوری کے جلسے کے لیے انتظامی کمیٹیاں تشکیل دے دی گئے جانے کی زہمت نہ انتظار کی کو اب لرننگ ڈرائونگ لائسنس آل لائن بھی بنے گا شہری گھر بیٹھے لرننگ ڈرائونگ لائسنس بنوا سکیں گے نگرہ وزیرالہ پنجاب نے آل لرننگ ڈرائونگ لائسنس ایپ کا باز آفتہ آغاز کر دیا کہا اب شہری گھر بیٹھے آل لرننگ ڈرائونگ لائسنس کی سہولت سے فائدہ با سکیں گے کھانوں کے فرنٹ ڈیسک پر لرننگ لائسنس کی سہولت کا بھی آغاز نادرہ کا انوکھا کارنامہ قصور کے نواہی گاؤں کے تارک کی ریکارڈ میں تین بیویاں بنا ڈالی بچوں کے بے فارم کے وقت ریکارڈ میں تین بیویاں ہونے کا انکچاب ہوا ریکارڈ سامنے آنے پر تارک کے گھر میں جھگڑا بیوی بچوں سمیت لیکھے چلی گئی تارک مسیح کا کہنا ہے بشرا اور چمیم نامی قواتین کو ریکارڈ میں میری بیوی ظاہر کیا جا رہا ہے حکومت یا تو ان بیویوں سے ملوا دے یا انہیں ریکارڈ سے رکلوا دے موسیقی